موسیقی آج جمعہ 31 جنوری اور سال 2020 ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میں دوستین مراد بلو چاپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی 29 جنوری کو کیچ میں زامران کے علاقے نا کے مقام پر پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت سکوارٹ کے ساتھ ایک جڑپ میں بلوچ راجی آجوئی سنگر بیراس نے اپنے پانچ سرمچاروں کے شہادت کی تصدیق کی ہے جس کی تفصیلی ریپورٹ نیوز بولیٹن میں شامل ہے صحبت پور میں گھر کے باہر بم دھما کر ہوا ہے جس میں جانی نقصان کے غیر مصدق اطلاعات ملی ہیں جبکہ ڈیرہ مراد جمالی کے قریب نوطال کے مقام پر پاکستانی فورسز نے ایک شخص کو جالی مقابلے میں قتل کیا ہے ایچ آر سی پی نے اسلام آباد سے گریفتار انسانی حقوق کے کارکنوں اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنمہ منظور پشتین کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے آئی اے نیوز بولیٹن کے شروع میں بلوچ راجی آجوئی سنگر کا اپنے سرمچاروں کی شہادت سے متعلق تفصیلی بیان سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں بلوچ لیبریشن آرمی بلوچستان لیبریشن فرنٹ بلوچ ریپپلیکن آرمی اور بلوچ ریپپلیکن گارڈ کے قائم اتحاد بلوچ راجی آجوئی سنگر بیراس کے ترجمان بلوچ خان نے کہا ہے کہ 29 جنوری کو بلوچستان میں کیچ کے علاقے بلویدہ ناغ میں براس کے سرمچاروں کا مقابلہ پاکستانی فوج کے سرپرستی میں قائم مذہبی شدت پسند دہشت گرد گروہ لشکر تیبہ اور مقامی نامنہاد ڈیتھ اسکوارڈ کے کارندوں سے ہوئی گھنٹو جاری رہنے والے اس جھڑک میں دشمن کے متعدد کارندے ہلاک ہوئے جبکہ ہمارے پانچ ساتھیوں نے جام شہادت نوش کی بلوچ خان کے مطابق براس کے سرمچار کیچ میں بلویدہ اور زامران کے درمیانی علاقے ناغ میں معمول کے تنظیمی گشت پر تھے جب مذہبی شدت پسند دہشت گرد گروہ لشکر تیبہ اور مقامی جرائم پیشہ افراد کے گروہ نامنہاد ڈیتھ اسکوارڈ نے مل کر بڑی تعداد میں ساتھیوں کو گھیرنے کی کوشش کی گھنٹو جاری رہنے والے اس مقابلے میں لشکر تیبہ اور نامنہاد ڈیتھ اسکوارڈ کو پاکستانی فوج کی برائے راست کمک حاصل تھی ساتھی سخت مقابلے کے بعد دشمن کے کئی کارندے ہلاک کر کے گہرہ تھوڑنے میں کامیاب ہوئے تمام ساتھی سرمچاروں کو بحفاظت نکالنے کے دوران مقابلے میں براس کے پانچ سرمچار دشمن کے ساتھ دو بدو مقابلے میں شہید ہوئے شہید ہونے والے ساتھیوں میں ناجد بلوچ عرف سلیم میران بلوچ عرف داد جان شکیل بلوچ عرف جیند دولت بلوچ عرف باران یوسف بلوچ عرف دودہ شامل ہیں شہید ہونے والے ساتھیوں کا تعلق براس کے مختلف اتحادی تنظیموں سے تھا یوسف کورد ولد الائی بخش عرف دودہ کا تعلق بلوچستان کے علاقے خزدار نال سے تھا آپ نے بلوچ وطن کی آزادی کی خاطر مسلح مضاہمت کا آغاز سن دوہزار بارہ میں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے محاصل کی پھر دو سال بعد سن دوہزار چودہ میں آپ نے اپنی خدمات بلوچ لیبریشن آرمی کے سپرد کی آٹھ سالوں کے دوران آپ بلوچستان کے مختلف محاصل پر خدمات سر انجام دیتے رہے اور کئی اہم تنظیمی مارکوں میں شامل رہے آپ اپنے پیشاورانہ عسکری صلاحیتوں اور فکری پختگی کی وجہ سے تنظیمی ساتھیوں میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے ساتھی دولت رسول ولد عبد الرسول عرف بابا باران جان تربت کے علاقے عمر کوہن سامی سے تعلق رکھتے تھے آپ نے سن دوہزار پندرہ میں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے باقعد طور پر قومی آزادی کے حصول کے لیے مسلح جد جہد کا آغاز کیا آپ دو سال تک تربت میں شہری نیٹورک کا کمان سنبھالتے رہے اور سن دوہزار سترہ سے پہاڑوں میں شاپک سامی ہوشاپ اور دیگر محظم پر خدمات سر انجام دے رہے تھے شہادت پانے والے ساتھی میرام بلوچ ولد سردار غنی عرف داد جان کا تعلق کیج کے علاقے زامران زنگی سے تھا آپ نے مسلح جد جہد کا آغاز سن دوہزار سولہ میں بلوچ لیبریشن آرمی کے پلیٹ فارم سے کی بعد ازا سن دوہزار اٹھارہ میں آپ بیل لف سے وابستہ ہوئے آپ قومی آزادی کے اٹل نظریے پر قائم ایک کامل گوریلا سپائی تھے شہید ساتھی شاکیل بلوچ ولد عبدالغنی عرف ماما جنید بلوچستان کے علاقے گوادر سے تعلق رکھتے تھے آپ دسمبر سن دوہزار سترہ میں بلوچ لیبریشن آرمی سے وابستہ ہوئے اور مسلح جد جہد کا آغاز کیا آپ کئی اہم مارکوں میں ساتھیوں کے شانہ بشانہ رہے اور بہدر کی مثال قائم کی شہید ساتھی ناجد بلوچ ولد استاد دل مراد عرف سلیم کا تعلق آوران کیلہ کے جاؤ کوڑو سے تھا آپ ایک نوخیز و نوجوان ساتھی تھے اور گزشتہ سال سن دوہزار انیس سے بلوچ لیبریشن آرمی سے وابستہ ہوئے براس ترجمان بلوچ خان نے مزید کہا کہ پاکستانی فوج بلوچ استانبھر کی طرح مذکورہ علاقے میں بھی بلوچ قومی آزادی کے لیے متحرک سرمچاروں کے خلاف تمام جرائم پیشہ افراد کو اکھٹا کر کے نام نہاد ڈیت سکوارٹ قائم کر چکا ہے یہ جرائم پیشہ گروہ پاکستانی فوج سے براہ راست اسلحہ اور پرمیٹ حاصل کرتے ہیں اور معافضے کے طور پر انہیں تمام گھناؤں نے جرائم کرنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے یہ گروہ عرصہ دراز سے متحرک ہے لیکن اب پاکستانی فوج و خوفیہ ادارے ایک نئے منصوبے کے تحت بلوچستان کے مختلف علاقوں کو لشکر تیبہ جیسے مذہبی دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا رہے ہیں اور مذکورہ علاقوں میں پاکستانی فوج کی سرپرستی میں لشکر تیبہ کے کیمپ قائم کیے گئے ہیں جنہیں فنڈنگ اور تربیت باقاعدہ طور پر پاکستانی فوج سے حاصل ہوتی ہے اسی طرز کے مذہبی شدت پسند دہشت گرد نہ صرف عالمی خطرہ ہیں بلکہ یہ بلوچستان میں شیعہ برادری اور ذکری بلوچوں پر بھی متعدد حملے کر چکے ہیں بلوچستان میں ان عالمی شدت پسند دہشت گرد گروہوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ بلوچ سرمچار ہیں اب باقاعدہ طور پر یہ دہشت گرد گروہ پاکستانی فوج اور مقامی نام نہاد ڈیت اسکارٹ کارندوں کے حمراہ بلوچ آزادی پسند تنظیموں کے خلاف متحرک ہو چکے ہیں براس ترجمہ کا کہنا تھا کہ براس از آزم کا عادہ کرتا ہے کہ بلوچ فرزندوں کے خون کا بدلہ محض بلوچستان کی مکمل آزادی ہے ہماری جنگ نہ صرف ایک آزاد ریاست کے لیے قابض افواج سے جاری رہے گی بلکہ ان تمام دہشت گرد اناثر سے بھی رہے گی جو اپنے مکروح آزام کے لیے بلوچستان کو دہشت گردی کا ایک اڈا بنانا چاہتے ہیں یہ تھی سارن بلوچ اب علاقہی اور عالمی خبریں حکیم بلوچ پیش کریں گے صوبت پر میں آر ڈی 342 گھوٹ جروار میں وپو بھکٹی نامی شخص کے گھر کے قریب دماغہ ہوا ہے دماغے کے نتیجے میں علاقتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے دماغے کے بعد پولیس نفری اور امدادی ٹی میں جائے وکو پر پہنچ گئی ہیں قابض پاکستانی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراجمالی میں ایک کاروائی کے دوران بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والا شخص مارا گیا ہے فورسز کے مطابق نوطال کے قریب ایف سی نورٹ سی بی سکاؤٹس نے کاروائی کی جہاں ریلوے ٹریک پر بھارودی سرنگ نصب کرنے والا شخص فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا قابض فورسز کا دعویٰ کے مطابق مسخورہ شخص دماغ کے اخیز مواد سے جعفر ایکسپریس اور کوئیٹا ایکسپریس کو نشانہ بنانا چاہتا تھا دوسری طرف اس واقعے کے حوالے سے مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ نوطال میں پاکستانی خفیہ داروں کے الہکاروں نے ایک جالی مقابلے کے دوران پہلے سے راست میں لیے ایک شخص کو شہید کر دیا ہے شہید ہونے والے شخص کی تحال شناخ نہیں ہو سکی ہے تاہم علیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص کافی عرصے سے ریاستی فورسز کی عراست میں تھا ماما قدیر بلوچ نے بلوچستان کے کٹ پتلی وزیر داخلہ زیا لانگو کے اس بیان کی سخت الفاظ میں تردید کی ہے جس میں انہوں نے کہا تاکہ ماما قدیر نے انہیں تین سو پچاس لاپتہ افراد کی فیرس فرام کی ہے جس میں تین سو افراد ریا ہو چکے ہیں ریڈیوز رمبے شعبہ بلوچی کی طرف سے زیا لانگو کے بیان پر جب وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ سے متعلق استفسار کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ذاتی طور پر انہوں نے کسی کو کوئی فیرس فرام نہیں کی اگر ان کے دارے کی چیئرمن کی طرف سے کوئی فیرس دھی گئی ہے تو اس حوالے سے وہی بہتر وضاحت کر سکتے ہیں ماما قدیر نے کہا ہے کہ میں اپنے بیانات میں بارہ دورہ چکا ہوں ان کے لاپت افراد کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ ہے جن میں تین سو پچاس عورتیں بھی شامل ہیں اور اگر متعلقہ لوگ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس ان کی فیرس بھی موجود ہے اور میں ایک ایک لاپت افراد کی نشاندہ ہی کر سکتا ہوں کوئٹا میں اختراباد کلی خلی میں ایک گھر سے گولی لگی لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخت 28 سالہ اسمت اللہ والد محمد افضل بادینی سکنا کلی خلی اختراباد کے نام سے ہوئی ہے کوئٹا میں کرانی روڈ شاجی چوک پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون بچے سمیت ہلاک ہو گئی ہیں فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے کوئٹا ہی کے نوائی علاقے ہنہ ہڑک میں ایک گھر کی چھت گرنے سے خاتون سمیت تین بچے ہلاک ہوئے ہیں ریکوڈک کے حوالے سے عالمی سالسی عدالت کی جانب سے پاکستان کو کیے گئے چھے عرب ڈالر کے جرمانے کے خلاف حکومت پاکستان کی نظر سانی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے سوالے سے بلوچستان کا عبینہ نے کیس میں سلینے والے وقلہ ٹیم کی توسیق کر دی ہے بندوبست پاکستان خیبر پختونخواہ کے علاقے شمالی وزیرستان میں ایک جڑپ کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں پاکستانی فوج کے دو اہلکار علاق ہو گئے ہیں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر نے اطلاع دی ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں کاروائی کی جس کے نتیجے میں پانچ مسلح جنگجو اور پاکستانی فوج کے دو اہلکار علاق ہوئے خیبر پختونخواہی کے علاقے ثوابی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو خواتین پولیو ورکرز حلاق ہو گئی ہیں فائرنگ کے بعد مسلح افراد فرار ہو گئے ہیں وزیر علاق خیبر پختونخواہ محمود خان نے پولیو ٹیم پر فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیٹتے ہوئے آئی جی کے پی پولیس سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے پنجاب میں موٹروے پر بیرہ انٹرچینج کے قریب مسافر وین میں آگ لگنے سے گیارہ افراد علاق اور چھے شدید زخمی ہو گئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق مسافر وین فیصل آباد سے سترہ سے اٹھارہ مسافروں کو لے کر اسلام آباد جا رہی تھی وین کا ٹائر پھٹ گیا جس کے باعث وہ سڑک کے کنارے لگے سائن بورٹ سے ٹکرا گئی جس سے وین میں موجود گیس سلینڈر پھٹ گیا عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفندیار علی خان کی جانب سے نوشیرہ جلسے عام سے خطاب کے دوران اعلان کردہ پختون قومی جرگہ دس مارچ بلروز منگل صبح دس بجے باچہ خان مرکز پشاور میں منقد ہوگا جس میں تمام پختون رہنما اور مختلف شعبہ جات سے پختون نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی مرکزی صدر اسفندیار علی خان تاریخی پختون قومی جرگے کی میزبانی کریں گے پاکستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد سے پشتون تافظ مومنٹ سیول سوسائٹی اور سماجی کارکنوں کی ریائے کا مطالبہ کیا ہے ایچ آر سی پی کے چیئرمن ڈاکٹر میدی حسن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایچ آر سی پی اسلام آباد سے سیاسی کارکنان کے غرفتاری کی شدید مضمت کرتی ہے جنہیں روامہ 28 جنوری کو اسلام آباد میں ایک پر امن اعتجاج میں غرفتار کیا گیا تھا یومن رائٹس کمیشن نے انسانی حقوق کے کارکن منظور پشتین کی ریائے کا بھی مطالبہ کیا ہے افغان وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے جمعیرات کی شب شمال مغربی صوبے بادغیس کے ظلہ بالا مرغاب میں طلبان کے ایک مرکز پر چھاپا مارا جس میں کمانڈوز نے اس سالیا اس کاروائی میں پانچ طالبان جنگجیوں کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ کئی زخمی ہوئے جبکہ اس کاروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 62 سیکیورٹی اہلکاروں کو قیت سے بازیاب کروایا ہے افغان اکام نے کہا ہے کہ شمالی صوبے کندوز میں منگل کو شر پسندوں نے ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جس میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 18 اہلکار ہلاک ہوئے بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں جاما ملیہ یونیورسٹی جی این یو کے باہر شہریت قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والے طلبہ پر ایک نامعلوم شخص نے فائرنگ کر دی ہے خبر رسائے دارے ریوٹرز کے مطابق جمرات کو فائرنگ کے بعد واقعے کے مقام پر افرہ تفریف پھیل گئی ہے جبکہ فائرنگ سے یونیورسٹی کا ایک طالب علم بھی زخمی ہو گیا ہے بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ ان کی فوج سات سے دس دن میں پاکستانی فوج کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے بھارتی کیڈٹس کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر موڈی کا کہنا تھا کہ بھارتی نوجوان سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ہم نے سرجیکل اسٹرائٹ سے دہشتگردوں کو ان کے ٹکانوں میں نشانہ بنایا چین میں کرونا وائرس کے باعث علاقتوں کی تعداد ایک سو اسی تک پہنچ گئی ہے جبکہ طبت میں ایک کیس سامنے آیا ہے جبکہ وائرس چین کے ہر حصے میں پھیل چکا ہے چین کے وہان شہر سے پھیلنے والے پر ارسرار وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد سات ہزار سات سو گیارہ سے تجاوز کر گئی ہے جو کہ ایک دن قبل چار ہزار پانچ سو پندرہ تھی دوسری طرف عالمی ادارہ سیہت و اچو نے جنیوہ میں ایک انگامی اجلاس طلب کیا ہے جس میں چین سے پھیلنے والے کرونا وائرس کو بین الاقوامی قومی امرجنسی قرار دینے پر غور ہوگا یمن کی حسی ملیشیا نے سعودی علاقے جازان میں آرام کوک کی تنصیبات کو راکٹ اور ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اسی ملیشیا کے عسکری ترجمان نے بھدھ کو گروپ کے المصیرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے لیکن سعودی آرام کو نے اس ریپورٹ پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے فرانسیسی صدر ایمانیویل ماکرون نے اپنے ترک کا منصب رجب طیب اردوان پر لیبیا کے بارے میں اپنے کول کو نہ نبھانے کا الزام آئیت کیا ہے کا کہنا تھا کہ ترک صدر نے عالمی لیڈروں سے لیبیا میں غیر ملکی مداخلت کے خاتمے کا وعدہ کیا تھا فرانسیسی صدر کا بودھ کو یونانی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کہنا تھا کہ ہم نے حالیہ دنوں میں ترک جازوں کو شامی جنگجیوں کو لے کر لیبیا کی سرزمین پر پہنچتے ہوئے دیکھا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک عراق میں موجود فوجیوں کی تعداد کم کرنے جا رہا ہے ٹویٹ میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ عراق میں جنگ سے متعلق قرارداد پر جمعیرات کے روز ایوان نمہ اندگان میں رائے شماری ہوگی ہم اپنے فوجیوں کی تعداد پانچ ہزار تک لا چکے ہیں اور اس تعداد کو کم کریں گے یورپین پارلیمان نے بھارت میں شہریت کے نئے قانون میں ترمیم کے خلاف مضمتی قراردادوں پر ووٹنگ مارچ تک موخر کر دی ہے اطلاعات کے مطابق یورپی پارلیمنٹ میں یہ قراردادیں یورپی پیپلز پارٹی اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹی سمیت چھ پارلیمانی گروپوں نے پیش کی تھی ان قراردادوں میں بھارت کے شہریت کے ترمیمی قانون سی اے اے کے علاوہ کشمیر کی صورتحال بھی شامل ہے برطانیہ آج بروس جمعہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا اس حوالے سے یورپی یونین نے بریکزٹ ڈیل کی توصیق کر دی ہے جہاں برطانیہ کو یورپ سے نکالنے کے ڈیل کے حق میں چھ سو اکیس اور مخالفت میں انچاس ووٹ آئے ہیں یاد رہے رمامہ برطانوی وزیر آزم بورس جونسن کا یورپی یونین سے اخراج قبل دارالعوام میں باری اکثریت سے منظور ہو گیا تھا آج کے نیوز بولیٹن کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو ضرمبش سے خبریں اسی کی ساتھ اجازت چاہتا ہوں موسیقی